ریڈا کے سواس منترین انیلویج نے جہاں انڈونیشنل لوگ دل پارٹی کی ٹوٹ کا ماملہ اٹھایا تو وہیں بدھائے کہ نیانا شوٹالا نے سدن میں مانا کی نئی پارٹی بنی ہے اس کے ساتھ ہی کانگرس نے اس ماملے میں ووٹنگ کروانے تک کی مانگ کی پور مکفی منتی بھوپنسنگ خودہ نے کہا ہے کہ ستہ پکش کے بعد جو بڑا دل ہوتا ہے اسی پارٹی کے نیتا کو وپکش کی پارٹی کا نیتا مانا جاتا ہے اور اب نیانا شوٹالا نے سدن میں مان لیا ہے کہ الگ پارٹی بنی ہے انہوں نے کہا کہ ووٹنگ ہونے سے پتہ چل جائے گا کہ وپکش کے نیتا میں ودھائکوں کا وشواس ہے یا نہیں اسپاچیت کے محسم وادہ تانیل کمار نے پور مکفی منتری بھوپنسنگ ہڈڈا انہوں کی ٹوٹ کا ماملہ آج سردن میں چایا رہا اس کے ساتھ ہی کانگرس نے ووٹنگ کی مانگ کر ڈالی یہ پورا ماملہ کیا ہے اس سمیں میرے ساتھ ہیں ہریانہ کے پور مکفی منتری اوپیندر سنگوڈا ان سے جانتے ہیں دیکھئے نیتا پتہ پکش جو ہیں وہ اس واسطے بنے تھے کہ وہ پکش میں سب سے بڑے دل کے وہ نیتا تھے اور سب نے چنا تھا اور سپیکر صاحب نے ان کی دل کی رکمانش پر ان کو رکنائز کیا تھا اب بھار بھی بیان آتے ہیں ہاؤس میں بیان آتے ہیں کہ الگ ہو چکے ہیں کچھ ودائک ان سے تو آج سپیکر صاحب کے بھی جمعہ واری یہ ہے اور جو ان کے دلوانوں سے بھی پوچھ گیا ان کا موٹ آخ کان پھر جو ان کا اشواس ان سے اٹھ گیا ہے اٹھ لیں اور ہم ان سے پہمتہ کریں یہ وہ آیا نیتا پتہ پکش رہ بھی سکتے ہیں ہی نہیں رہ سکتے ہیں موڑا سب جب سواستہ بنتری رانیل ویج نے یہ معاملہ اٹھایا تھا تو نینا چھوٹالا نے کیا کہا اندر نہیں 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 کار دم پارٹی ایلک بن گئی موڑا سب ایک آج کیندری منتری بری اندر سنگھ سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے کیا وہ کانگرس میں آ رہے ہیں کیا وہ میرے بھائی ہیں ہم بچپن کے دوست ہیں ہوتی رہتی بات کوئی لیکن راز نہیں تھی سہی کوئی اس کا لینا دے آنے ہیں پڑا صاحب آپ نے صدن میں کون کون سے معاملے اٹھائے ہیں اور آگے کیا اٹھانے جا رہے ہو نہیں یہ کاؤنس نے اٹھائیں اب تو اٹھائیں گے اب تو چلی ہے ڈسکرشن شروع ہوئی ہے اس میں انٹروین کیا ہے جیسے ایمز کا معاملہ ہے پڑا گمبیر معاملہ یہ دیکھئے ایرواڑی میں کندر سکار نے ایک ایمز منظور کیا ہے ہمارے خوشی ہے اس بات کا سواگت کرتے ہیں لیکن جو گورنر صاحب کا ابھی باکشن ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہریانے میں پہلا ایم جبکہ ایک ایم پہلے ججر میں بن چکا ہے یا تو اس کو درست کریں یا بتائیں کہ کوئی ججر والا ایم آؤ اٹھا کے لے گئے ہیں رواڑی میں یا دو الگ ججر والا قائم رہے گا رواڑی کارا بھی رہنا چاہیے ججر میں بھی ایمز رہنا چاہیے ہوشکے تو اگر ان کی اتنی بارٹی سرکار ہے ان کی کے اندر میں ایک آدھا ایر کوئی ایم اور بنوالیں امبالا سائیڈ میں جو اس سائیڈ میں نہیں ہے جہاں سخت ضرورت ہے ایم کی ایک آدھا ایدھر بنوائیں گورنر صاحب آپ کو کافی انبھو ہے اور اب جو مکھے منطری جو ہے امیس ساتھ سے ملے ہیں کافی دیر ملاقات ہوئی ہے کیا لگتا ہے کہ لوگ سبا اور ویدان سبا چناوی کٹھے ہو سکتے ہیں کیا اب میں اس بارے میں دکھنے لیکن پوسیبیٹی ہے یہ تھے میرے ساتھ ہریانہ کے پور مکھے منطری اپنیدر سنگھ ہڈا انہوں نے کہا ہے کہ انیلو کی فوڈ کا ماملہ جو صدن میں آیا ہے اس پر ووٹنگ ہو جانی چاہیے تاکہ پتا چل سکے کہ ابے چوٹالا ویپاکس کی نیتا رہ بھی سکتے ہیں یا نہیں کیامرامین سنجھ کے ساتھ انیل کمار ٹوڈ